بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے موجود ریڈ بیٹر پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے سٹائٹ کرتے ہیں ہم آج کی جوب کے متعلق پاکستان رینجرز پنجاب میں جوبز آئی ہیں جو کہ پاکستان رینجرز پنجاب کی جانب سے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے میڈل بیس پار یہ جوبز آئی ہیں جن کی جو بھرتی کی ڈیٹس ہیں وہ ہر زیلہ اور ڈیویزنز کی علیدہ علیدہ ہیں چاہے وہ کسی بھی صوبہ کے کیوں نہ ہوں تو سب سے پہلے ان کا جو نوٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کے بعد ہم صوبہ وائز چلیں گے جس کے اندر میں سب سے پہلے ڈیویزن اس کے بعد زیلہ اور زیلہ کے بعد آپ کو بھرتی کی تاریخ اور مقام بھرتی جس جنگہ پر بھرتی وغیرہ کے لیے آپ کو جانا ہوگا تو نمبر ون پہ موجود ہے پاکستان رینجرز پنجاب غازی رو لہور میں بطور سپاہی جنرل ڈیوٹی سیولو صاحب کا فوجیوں کی پڑھتی کے لیے محدود اسامیاں خالی ہیں جن کی تقرری صوبائی کوٹا کی بنیاد پر کی جائے گی ان اسامیوں کو پر کرنے کے لیے محکمے کی ٹیم برائے پڑھتی مدر جزیل شیڈول کے مطابق مختلف ڈیویزن اسلا کا دورہ کر رہی ہے سب سے پہلے شیڈول کے مطابق صوبہ پنجاب جس کے ڈیویزن، مکران، زیلہ گوادر، کیچ، منڈ اور پنجگورہ کی جو ڈیٹ ہے برتی کی وہ چھے نومبر 2017 ہے مقام برتی، برتی دفاتر، ہیڈ کوائٹرز، فرانٹیئر کور، سبی کے اندر چھے نومبر 2017 کو اس کی برتی ہوگی اس کے بعد ڈیویزن بلوچستان کا کلات جس کا زیلہ اواران، کلات، خاران، خزدار، مستونگ، اور ونگش جس کی ساتھ نومبر 2017 کو برتی دفتر ہیڈ کوائٹر فرانٹیئر کور سبی کے اندر برتی ہوگی اس کے بعد بلوچستان کا ڈیویزن، نصیر آباد، زیلہ، کھچی، جعفر آباد، جھل منگسی، لہری، نصیر آباد اور سوہبت پور، آٹھ نومبر 2017 کو برتی دفتر ہیڈ کوائٹر فرانٹیئر کور، سبی کے اندر اس کی برتی ہوگی اس کے بعد بلوچستان کا ڈیویزن سبی، زیلہ سبی، کھلو، دہرہ بگٹی، زیارت اور حرانی کی نومبر 2017 کو برتی دفتر ہیڈ کوائٹر فرانٹیئر کور، سبی کے اندر برتی ہوگی اس کے بعد اسی طرح بلوچستان کا ڈیویزن کوائٹر، چاہی، کھلو، عبداللہ، نوشکی، پشین اور کوائٹر دس اور جارہ نومبر 2017 کو برتی دفتر ہیڈ کوائٹر فرانٹیئر کور، بلیلی کوائٹر کے اندر اس کی برتی ہوگی اسی طرح بلوچستان کا ڈیویزن سوب، زیلہ بارخان، کیلہ سیف اللہ، لورالائی، موسیخیل، شیرنی اور سواب کے زیلہ کی تیرہ نومبر 2017 کو برتی دفتر ہیڈ کوائٹر فرانٹیئر کور، بلیلی کوائٹر کے اندر برتی ہوگی اسی طرح یہ شیڈول جو میں نے آپ کو بتایا یہ سوبہ بلوچستان کا تھا اسی طرح اب آپ کو شیڈول بتایا جائے گا سوبہ سن کا اس کے بعد سوبہ پنجاب، پنجاب کے بعد سوبہ، اس کے بعد ازاد کشمیر، ازاد کشمیر کے بعد خیبر پختم خواہ خیبر پختم خواں کے بعد گلگس پلستان کا آپ کو شیڈول فرثی بتایا جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم صوبہ سن کے متعلق کیونکہ سب سے پہلے آپ کو صوبہ پلوچستان کے متعلق بتایا گیا تھا اب صوبہ سن کا بتایا جائے گا سب سے پہلے ڈیویزن کا نام ڈیویزن کا نام سکھر زلہ کا نام جو ہے وہ ہے گوٹک کی خیرپور اور سکھر تحریک چھے نمبر دوہزار ستارہ موقع میں بڑھتی ہیڈ کوارٹر شہباز رینجر سکھر کے اندر ہوگی اس کے بعد صوبہ سن کا ڈیویزن لادکانہ زلہ جیک کا بابات کشمو لادکانہ کمبر شودہ کوٹ اس کے بعد شکارپور کا ساتھ نمبر دوہزار سترہ کو ہیڈ کوارٹر شہباز رینجر سکھر کے اندر پڑھتی ہوگی اس کے بعد نواب شاہ نواب شاہ کے اندر نوشہرہ فروز اور نواب شاہ آٹھ سے نو نمبر دوہزار ستارہ ہیڈ کوارٹر شہباز رینجر سکھر کے اندر پڑھتی ہوگی اس کے بعد ڈیویزن حیدراباد دادو زلہ دادو زلہ حیدراباد جام شورو مٹھیاری ٹنڈو علا یار اور ٹنڈو محمد خان کا کہ زلہ کا دس نمبر دوہزار سترہ ہیڈ کوارٹرز تھرر رینجرز ہیڈراباد کے اندر پڑھتی ہوگی اس کے بعد کراچی ڈیویزن کراچی کا زلہ ساؤت ایسٹ ویسٹ سینٹر ملیر اور قرنگی کا یارہ نوہمبر دوہزار ستارہ کو ہیڈ کوارٹرز تھرر رینجرز ہیڈراباد کے اندر پڑھتی ہوگی اس کے بعد سن کا ڈیویزن میر پرخواس زلہ میر پرخواس سنگرٹ تھرپارکر عمرکوٹ بددین اور مٹھی زلہ کا تیرہ نوہمبر دوہزار سترہ کوہ ہیڈ کوارٹر تھرڈ رینجرز ہیڈراباد کے اندر پڑھتی ہوگی اس کے بعد اسی طرح اگلے صوبہ کے جانب چلتے ہیں جو کہ صوبہ پنجاب ہے جس کا ڈیویزن ڈیرہ غازی خان کا زلہ ڈیرہ غازی خان کا چھے نوہمبر کو ہیڈ کوارٹر چولستان رینجرز رہیم یار خان کے اندر ہوگا اسی طرح لیہ کا سات نوہمبر دوہزار سترہ کو ہیڈ کوارٹر چولستان رینجرز رہیم یار خان میں بڑھتی ہوگی اسی طرح مظفرگار اور راجنپور زلہ کا آٹھ نوہمبر دوہزار سترہ کو مقام ورثی ہیڈ کوارٹر چولستان رینجرز رہیم یار خان میں بڑھتی ہوگی پنجاب کا ڈیویزن بہاولپور زلہ رہیم یار خان نوہمبر دوہزار سترہ کو ہیڈ کوارٹر چولستان رینجرز رہیم یار خان میں بڑھتی ہوگی اس کے بعد ڈیویزن بہاولپور کا زلہ بہاولپور چھے نوہمبر دوہزار سترہ ونگ ہیڈ کوارٹرز موسیٰ کالونی بہاولپور میں بڑھتی ہوگی بہاولپور ڈیویزن کا زلہ بہاولنگر تاریخ ساتھ نوہمبر دوہزار سترہ کو ونگ ہیڈ کوارٹرز موسیٰ کالونی بہاولپور کے اندر بڑھتی ہوگی ڈیویزن ملتان کا زلہ خانے وال اسی طرح ملتان کا زلہ ملتان کا نوہمبر دوہزار سترہ کو ونگ ہیڈ کوارٹرز موسیٰ کالونی بہاولپور میں بڑھتی ہوگی ملتان دویزن کا زلہ لودھرہ اور ویہاڑی کی تاریخ دس اور یارہ نوہمبر دوہزار سترہ کو ونگ ہیڈ کوارٹرز موسیٰ کالونی بہاولپور میں بڑھتی ہوگی اسی طرح ڈویزن ساہی وال کازیلا ساہی وال چھے نوہمبر دوہزار سترہ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجر پنجاب لاہور کے اندر بڑھتی ہوگی اسی طرح اکار اور پاک پتن کی سا نومبر دوزار سترہ کو ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجرز پنجاب لاہور کے اندر بڑھتی ہوگی اس کے بعد ڈویزن لاہور لاہور زلہ کی آر نومبر دوزار سترہ کو ہیڈ کوارٹر پنجاب لاہور کے اندر ہوگی اسی طرح کسور کا نو نومبر اس کے بعد شیخوپور کا دس نومبر اور ننکانہ صاحب کا یارہ نومبر کو ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز پنجاب لاہور کے اندر ہوگی اس کے بعد فیصلہ آباد فیصلہ آباد کے جو زلہ چنیوٹ اور جنگ کا چھین نومبر جبکہ فیصلہ آباد زلہ کا سات نومبر دوزار سترہ اس کے بعد ٹوبا ٹیکسنگ کا آر نومبر دوزار سترہ کو پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاہو دین کے اندر ان تینوں ازلا کی جو ہے وہ برتی ہوگی لیکن ڈیٹ مختلف ہے جس طرح چنیوٹ اور جنگ کی چھے فیصلہ آباد کی سات ٹوبا ٹیکسنگ کی آٹ اس کے ساتھ سرگود اڈویزن کے زلہ پکھر کو نومبر دوزار سترہ کو پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاہو دین کے اندر ہوگی ابھی میں آپ کو جو زلہ بتاؤں گا ان تمام اجلا کی پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاہو دین کے اندر برتی ہوگی بکھر کی نو نومبر کو سرگودہ کی نو نومبر کو میاں والی کی دس نومبر کو پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاہو دین کے اندر برتی ہوگی اس کے بعد گجرا والا اڈویزن گجرا والا کی زلہ منڈی بہاہو دین کا تیرہ نومبر دو سترہ کو پنجاب رینجرز اکیڈمی منڈی بہاہو دین میں برتی ہوگی اس کے بعد گجرا والا گجرا والا زلہ کی چین نومبر دو سترہ کو ونگ ہیڈ کوارٹر نارو وال میں برتی ہوگی اس کے بعد اسی طرح حافظہ بات کی سات نومبر کو نارو وال کی آن نومبر کو اور سیال کوٹ کی نو نومبر کو ونگ ہیڈ کوارٹر نارو وال میں برتی ہوگی اس کے بعد راول پنڈی کا اٹک کر چین نومبر دوزہ سترہ کو رینجرز ونگ بری امام اسلام آباد میں برتی ہوگی اور چکوال کی سات جلم کی آٹھ چلتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف آزاد کشمیر کامیر پور ڈیویجن کی بھنبر کولٹی اور میر پور زیلا کی دس نومبر دوزہ سترہ کو رینجرز زون بری امام اسلام آباد میں برتی ہوگی اس کے بعد مظافر آباد کے مظافر آباد کا زیلا پنڈی بٹیاں بالا مظافر آباد اور نیلم کی یارہ نومبر دوزہ سترہ کو رینجرز زون بری امام اسلام آباد میں برتی ہوگی پونچ کی زیلا باغ ہو ویلیاں اور سندھ ہوتی کو تیرہ نومبر دوزہ سترہ کو رینجرز زون بری امام اسلام آباد میں برتی ہوگی اس کے بعد چلتے ہیں اگلے صبح کی جانب جو کہ خبر پختوم خواہ ہیں جس کا ڈیویزن بنو زیلا بنو اور لکی مروت کی چین نومبر دوزہ سترہ کو برتی دفاتر ہیڈ کوائٹرز فرنٹ ایر کور ورکس پشاور کے اندر برتی ہوگی اس کے بعد اسی طرح دیرہ اسماعیل خان ڈیویزن کا زیلا دیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کی سار نومبر دوزہ سترہ کو برتی دفاتر ہیڈ کوائٹرز فرنٹ ایر کور ورکس پشاور کے اندر برتی ہوگی دیویزن ہزارہ کی ایب تاباد بٹ کرام اور حریپور کی آر نومبر دوزہ سترہ کو برتی دفتر ہیڈ کوائٹرز فرنٹ ایر کور ورکس پشاور کے اندر برتی ہوگی اسی طرح ہزارہ کے زیلہ اپرہ کوستان لور کوستان منسیر اور تارغر کی نومبر دوزہ سترہ کو برتی دفاتر ہیڈ کوائٹرز فرنٹ ایر کور ورکس پشاور کے اندر برتی ہوگی اس کو برخابر پختوم خواہ ڈیویزن کے کوہارٹ زیلہ ہنگو کرک اور پشاور کے اندر برتی ہوگی اسی طرح خبر پختوم خواہ کے ڈیویزن مالکن کی زیلہ بنیر چترہ رودران اپردیر مالکن شنگلہ اور سواد کی دس نومبر دوزہ سترہ کو برتی دواتر ہیڈ کوائٹر فرنٹ ایر کور ورکس پشاور کے اندر ٹریننگ برتی کی جائے اس کے اسی طرح خبر پختوم خواہ کے ڈیویزن مالکن کی زیلہ بنیر چترہ رودر اپردیر مالکن شنگلہ اور سواد کی دس نومبر دوزہ سترہ کو برتی دفاتر ہیڈ کوائٹر فرنٹ ایر کور ورکس پشاور کے اندر برتی ہوگی اسی طرح خبر پختوم خواہ کا ڈیویزن مردان کے زیلہ مردان اور سوابی میں جارہ نومبر دوزہ سترہ کو برتی دفاتر ہیڈ کوائٹر فرنٹ ایر کور ورکس پشاور کے اندر برتی ہوگی اسی طرح خبر ختم خواہ کے ڈیویزن پشاور کے زیلہ چار ستدان شہرہ اور پشاور کے اندر تیرہ نومبر دو ہزار سترہ کو برتی دفاتر ہیڈ کوائٹر فرنٹ ایر ورکس کور ورکس پشاور کے اندر برتی ہوگی اب جلتے ہیں گلگست بلکستان کی طرف ڈیویزن گلگست کے زیلہ اسطور دیمیر گلگست اور ہنزہ نگر کے تاریخ چھے نومبر دوزہ سترہ کو رینجر زون ہیڈ کوائٹرس گلگست کی برتی ہوگی اس کے بعد بلستان ڈیویزن کے زیلہ گھونچے خارونگ شنکر سکردو گلناری اور رندو تاریخ نوم نومبر دوزہ سترہ کو مقامی برتی رینجر زون ہیڈ کوائٹرس گلگست کے اندر ہوگی اس جوبز کی جو میں نے آپ کو شیڈول بتائے ہیں اسی شیڈول کے مطابق ان کی برتیوں کی ڈیٹ رکھی گئی ہے ان ڈیٹ کو انہی مقامات پر پاکستان رینجرز پنجاب کی جانب سے ٹیم جو کے برتی کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرے گی تو چلیے سٹار کرتے ہیں اب ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطلق پاکستان رینجرز کی جانب سے پرتی کے میار کے لیے جو درجہ شرائط رکھیں گئی ہیں وہ کیا کہ ہیں سب سے پہلے نمبر پر تلیمی میار اور عمر برائی سیول سپائی کمز کم میڈیل میٹرک اور فائنل سلیکشن میں تجیر دی جائے گی اس کی ایجوکیشن کمز کم میڈیل ہونے چاہیے اس کے بعد اس کی عمر لیمٹ سن لیں اٹھارہ سال سے کم عمر اور تیس سال سے زیادہ عمر والے لوگ اس پر اپلائے نہیں کر سکتے عمر میں گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی پانچ سال کرایت شامل ہے فائنل سلیکشن میں کام عمر جانی اٹھارہ سال سے بائیس سال تک عمر کو ترجی دی جائے گی دلی میں میار اور عمر برائے سابقہ فوجی روٹائر یعنی روٹائر فوجی کے لیے سپاہی یعنی دلی میار مرو جائے کولیفکیشن اس کا مساوی عمر پنت سال تک ہونے چاہیے اس کو جسمان میار قد کم کم پانچ فوٹ نو انچ اور اس سے زیادہ کو فائنل سلیکشن میں ترجی دی جائے چھتی تی انچ مائے ایک بٹا دو ایک انچ پھلاو وزن تیبی قانون کے مطابق ہوگا شہریت پاکستانی ہونی چاہیے تنقوات سیول آرمیڈ فورسز پیس کیل کے مطابق دی جائے رہائش مفت سہولیات شادی شدگان کے لیے قرائے مکان بے حساب 30 فیصد تنخواہ پر بڑے شہروں میں 45 فیصد جو ہے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا اس کے بعد تاریخہ انتخاب یعنی کہ آپ کو کن کن نمر حال سے گزر کر آپ اس جوب کے لیے اہل ہوں گے سب سے پہلے ٹی بی مہینہ دوسرے نمر پہ فزیکل ٹیسٹ فزیکل ٹیسٹ کے بعد انٹرویو انڈ فائنل سیلیکشن ہوگی ریننگ کے لیے حتمی طور پر منتخب ہونے والے امیدوانوں کو بنیادی ٹریننگ پاکستان رینجز اکیرمی منڈی بہاو دین میں حاصل کرنا ہوگی خواہش مندظرات اگر درجہ بالا میار پر پورا اترتے ہوں تو اصل فوٹو سٹیٹ ڈاکومیٹس ماہ دو عدد فوٹوگراف اور قابلیت کی دیگر اصافی اصنات کے ہمرا دو عدد ڈاک لفافے جس پر امیدوار کے گھر کا پتہ درج ہو اور مندجہ بالا شیڈول کے مطابق اپنے متلقہ امیدوار کی تلیمی اصنا جیلی باغ پائے گئی تو اس کے خلاف قانونی گار وی کی جائے گی فضی کلی ٹیسٹ کے لیے پی ٹی شوز ہمرا لے کر آئیں رینجرز میں بھرتی محرر کے برمات پر ہوتی ہے فائنل سلیکشن کا اختتام اختیار جناب ڈریکٹر جنرل پنجاب پاکستان رینجرز کو ہے ناظر اس سلسلہ میں کسی رینجرز ملازم یا سیول شخص سے رابطہ نہ کئی چاہے برچی کے لیے آنے والے امیدوار کو کوئی ٹی اڈی نہیں دیا جائے گا فون نمبر برائے معلومات پاکستان رینجر پنجاب لہور 0 642992200378 لیفٹی ٹینڈ کرنیل افیسر انچارج ریکارڈ برائے ڈیریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب فرینس تمام ویڈیو کو کمپلیٹ سنیے اور سکپ نہیں کیجئے اس کے بعد ویڈیو کے ریلیٹڈ ویڈیو کے نیچے کمانٹ لائک اور کمانٹ وضاحت کے ساتھ کیا کریں کہ آپ کو کس چیز کے سامن نہیں آئی اور آپ کیا چیز پوچھ نہ چاہتے ہیں اور کسی کو کوئی بھی شکایت اور مسئلہ ہو کمنٹ کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا کرے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اگر ویڈیو بلا تخییر آپ تک پہنچ سکیں اور چینل کو ڈیلی بیس پر وزیٹ کرتے رہا کریں تاکہ ہماری ہر روز کی ڈیلی کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں وسلام